بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی طور پر نائن کا ہے ٹھن کا ہے فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کا ہے انسو آر دوسری بات جو آپ کو ریزرل انلائن دیکھنے کیلئے ضروری ہے کہ ویچ بورٹ یعنی کے پی کے اندر پنجاب کے اندر سین کے اندر ازاد کشمیر کے اندر فیڈرل بورٹ کے اندر آپ نے کون سے بورٹ کے ریزرل دیکھنا ہے یہ بات بھی آپ کو لازمی طور پر آنا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے تب آپ انلائن ریزرل دیکھ سکتے ہیں تیسری بات گوگل میں تیوری کیلئے تیسری بات کس ائر کا دوہزار ونیس کا دوہزار بیس کا دوہزار اکیس کا دوہزار بائیس کا کس ائر کا آپ ریزرل دیکھنا چاہتے ہیں اگر یہ تین چیزیں آپ کو پتہ ہیں تو آپ ابھی گوگل میں ریزرل دیکھنے کیلئے ان تیوری کو آپ اس طرح لکھیں گے کہ کلاس نائن پشاور بوٹ دوہزار بائیس ریزرل جیسی ہی آپ گوگل پر گوگل پر یہ تیوری لیکھیں گے تو ڈائرک آپ کو اگر ریزرل ڈیکلئر ہو چکا ہوگا تو اس بوٹ کے افیشل ویب سائٹ آپ کو ویزیبل ہوگا لازمی طور پر آپ بوٹ کے افیشل ویب سائٹ پر کلک کریں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آج ریزرل اناؤنس ہوا ہو ان لائن آپ کو ایک یا دو دن یا اس میں ہفتہ بھی لگ سکتا ہے کہ وہ اپلوٹ نہ ہو چکا ہو لیکن لازمی طور پر اکثر اور بیشتر اسی دن یا اس کے نیکس دے ریزلٹ اپلوٹ ہوا ہو چکا ہوگا آپ کسی بھی بوٹ پر کا اس طریقے سے ریزلٹ دیکھ سکتے ہو یاد رکھئے کہ سر کاسم آپ کو ہمیشہ ریزلٹ کے حوالے سے پاکستان کے اندر انتیس بوٹ کے جتنی بھی اپ ڈیٹ ہے ایڈوکیشن نیوز کے حوالے سے اور اس کے علاوہ سر کاسم چونکہ بیالی جی کا سبجک سپیشلسٹ ہے ان فیل کیا ہے بیالی جی نائن ٹین فرسٹیر اور سیکنیر کے بہت سارے چپٹر اپلوٹ کر چکے ہیں جو کہ خیبر پختنخواہ پنجاب سین اور پاکستان کے تمام تمام سٹوڈین کو اچھے نمبر سے پاس کریں تینک